کچھ فضائل آیات و روایات کی اگر روشنی میں بیان ہو جائیں تو روزہ رکھنے پر مزید ترغیب ملے گی آیت مبارکہ تو وہی جو تلاوت ہوئی کہ اللہ جللہ شاہ نوہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علی الذین من قبلكم لعلکم تتکون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر تاکہ تم متقی ہو تقوی اختیار کرو سیہن کے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لئے شفاعت کریں گے روزہ کہے گا الہ العالمین کہ میں نے اسے کھانے اور خواہشوں سے دن میں روکے رکھا قرآن کہے گا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما تو قرآن کہے گا اے رب میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما تو ارشاد فرمایا دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی تو روزہ رکھنے والے کو روزہ کی شفاعت میں ملے گی اور اس میں چونکہ اسی ماہ مبارک کے اندر زیادہ مواقع ملتے ہیں قرآن پاک سننے کے بھی پڑھنے کے بھی زیادہ عبادت کی طرف رغبت ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ قرآن پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ بروزہ قیامت ہماری شفاعت کریں گے اس کے لئے اور بھی بہت سی عادیث ہیں جن کا مطالعہ فیدین رمضان سے امیرہ علیہ السنہ دامت برکات ملالہ کی کتاب میں عادیث موجود ہیں